بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سورة علی عمران کے آیت جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ پیش آنے والا مشہور واقعہ یعنی واقعہ مبالہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے امام رضا اس آیت کو قرآن کریم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فضیلت قرار دیتے ہیں مبالہ کے معنی ہیں دو فریق دو لوگ یا دو گروہوں کا ایک دوسرے پر لانت یعنی بدعا کرنا مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں سے کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزا ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہِ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لانت فرما دوستو امام صادق رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب نجران کے عیسائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ان کی نماز کا وقت ہو گیا وہیں پر گھنٹی بجائی اور اپنے طریقہ سے نماز پڑھنا شروع کی اصحاب نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی مسجد میں نعمل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا انہیں عمل کرنے دو جب نماز سے فارغ ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے اور کہا ہمیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو آپ نے فرمایا کہ اس کی دعوت دیتا ہوں کہ خدا واحد کی پرستش کرو میں خدا کا رسولوں اور عیسیٰ خدا کے بندے اور اس کی مخلوقی وہ کھاتے اور پیتے ہیں نیز قضائے حاجت کرتے ہیں اس نے کہا اگر وہ خدا کے بندے ہیں تو ان کا باپ کون ہے پیغمبر خدا پر وہی نازل ہوئی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ خدا کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں اور کھاتے اور پیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر خدا کے ہر بندے اور مخلوق کے لئے کوئی باپ ہونا چاہیے تو آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے وہ جواب دینے سے کاسے رہے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی جس کا ترجمہ یہ ہے عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر کہا گیا ہو جا تو وہ پیدا ہو گئے اے پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹھ ہجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم اپنے فرزند اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلاؤ اور ہم اپنے فرزند اور اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں پھر خدا کی بارگاہ میں دونوں مل کر دعا کریں اور جوٹوں پر خدا کی لعنت کریں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ مباحلہ کرو اگر میں نے سچ کہا ہوگا تو تم لوگوں پر عذاب نازل ہوگا اور اگر میں نے جوٹ کہا ہوگا تو مجھ پر عذاب نازل ہوگا سورة الامران کی آیت 61 کو مفسرین آیات مباحلہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں مباحلہ کا ذکر آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے چنانچہ اب آپ کو علم اور وحی پہنچنے کے بعد جو بھی اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے کٹھ ہجتی کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنے نفسوں اور تمہارے نفسوں کو بلالیں اور پھر ارتجا کریں کہ اے اللہ لانت قرار دیں جھوٹوں پر واقعہ مباحلہ واقعہ مباحلہ مشہور واقعہ جسے سیرت ابن اسحاکر اور تفسیر ابن کسیر میں تفسیل سے لکھا گیا ہے نبی نے نجران کی عیسائیوں کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں یہ تین چیزیں تھیں اسلام قبول کرو یا جزیہ ادا کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے شرجیل جو بار بن فیضہ وغیرہ کو حضور کی خدمت میں بھیجا ان لوگوں نے آ کر مصبی عمور پر بات شروع کر دی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہولیت ثابت کرنے میں اور ان لوگوں نے انتہائی بحث و قرار سے کام لیا اسی دوران وحی نازل ہوئی جس میں مباحلہ کا ذکر ہے اس آیت کے نزول کے بعد نبی اپنے نوازوں حسن اور حسین اور اپنی بیٹی سید فاطمہ اور دماد حضرت علی کو لے کر گھر سے نکلے دوسری طرف عیسائیوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا دعوت مباحلہ مندرجزیل بالا آیات میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان واضح دلائل کے بعد بھی کوئی شخص تم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں گفتگو اور جھگڑے کرے اسے مباحلہ کی دعوت دو اور کہہ دو کہ اپنے بچوں اور نفسوں کو لے کر آئیں اور تم بھی اپنے بچوں اور نفسوں کو بلاؤ پھر دعا کرو تاکہ خدا جھوٹوں کو رسوہ کر دے اسلامی روایات میں ہے کہ مباحلہ کی دعوت دے دی گئی تو نجران کے عیسائیوں کے نمائندے پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور ان سے محلت چاہی تاکہ اس بارے میں سوچ و بچار کر لیں اور اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں مشوری کی یہ بات ان کی نرساتی حالت کے بارے میں بتاتی ہے برحال مشوری کا نتیجہ یہ نکلا برحال مشوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں کے میبین یہ تیہ پایا کہ اگر محمد شورو غل مجمع اور دادو فریاد کے ساتھ مبالہ کے لیے آئیں تو ڈرہ نہ جائے مبالہ کر لیا جائے کیونکہ اگر اس طرح آئیں تو پھر حقیقت کچھ بھی نہیں چھپی شورو غل کا سہارہ کیا لیا جائے اور اگر وہ بہت محدود افراد کے ساتھ آئیں بہت قریبی خواس اور چھوٹے بچوں کو لے کر وعدہ کام میں پہنچیں تو پھر جان لینا چاہیے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں اور اس صورت میں ان سے مقابلہ کرنے سے پرہز کرنا چاہیے کیونکہ اس صورت میں معاملہ خطرناک ہے عیسائی میدان مبالہ میں پہنچے تو اچانک دیکھا کہ پیغمبر اپنے بیٹے حسین کو گود میں لیے حسن کا ہاتھ پکڑے اور علی اور فاطمہ کو ہمراہ لیے آ چکے ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا عیسائیوں نے یہ قفیت دیکھی تو انتہائی پریشان ہوئے اور مبالہ سے رک گئے اور صلوہ و مسالت کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ پیغمبر اسلام نے نجران کے نصاری کو مبالہ کی تجویز دی اور انہوں نے یہ تجویز قبول کر لے لیکن مقررہ وقت پر انہوں نے مبالہ کرنے سے اجتناب کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے قریب ترین افراد یعنی اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ اپنے داماد امام علی اور اپنے نواز حسن اور حسین کو ساتھ لے کر آئے ہیں نجران کے انصاری اور رسول خدا کے درمیان پیش آنے والا واقعہ مبالہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل دعوے یعنی دعوت اسلام کی حکانیت کا ثبوت ہے بلکہ آپ کے ساتھ آنے والے افراد کی فضیلت خاصہ پر بھی دلاقت کرتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصاب و اجزاء اور اقارب کے درمیان اپنے قریب ترین افراد کو مبالے کے لیے منتخب کر کے دنیا والوں کو ان کا اس انداز سے تعرف کروایا کہ یہ واقعہ چوبیس دل حجہ سن نو حجری کو رونما ہوا اور قرآن کریم کی صورت العمران آیت نمبر اکسٹھ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دوستو آج کا یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ